بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لیے بہت مزیدار سے مایونیز کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو آپ کسی بھی سنیک کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اور اب تو رمضان شریف بھی آ رہے ہیں تو آپ اس کو افطار کے لیے بھی بنا سکتے ہیں جس سے آپ کی افطار کا مزہ اور بھی بڑھ جائے گا تو چلی آئیے اپنی یہ زبردست سی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس مزیدار سے مایونیز کو بنانے کے لیے میں نے آلو کو اچھی طرح سے بوائل کر کے ان کو چھیل لیا ہے تو اب میں ان کو سلائسز میں کٹ لوں گی سارے آلو کو میں نے سلائسز میں کٹ لیا ہے تو اب ان کو جوسر بلینڈر میں ڈال دیتے ہیں سارے آلو کی سلائسز اس میں ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی 4 ٹیبل سپون ملک 1 ٹیبل سپون شوگر اور 1 ٹیبل سپون سوالٹ سارے چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد اب اپنے جوسر بلینڈر کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے سارے چیزیں خوب اچھی طرح سے گرائنڈ ہو گئی ہیں تو اب اس مکسچر کو ہمیں ایک بول میں نکال لیتے ہیں اس کو بول میں نکالنے کے بعد اب میں اس میں 2 ٹیبل سپون ملائی کے آEd کر رہی ہوں اس ملائی کو میں نے پہلے بہت اچھی طرح سے بیٹ کر کے terrar ایک رکھ لیا تھا اور اب اس کو اس میں ڈالنے کے بعد اس کے ساتھ خوب اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ملائی کو میں نے اس میں خوب اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو اب میں اس میں ڈالوں گی 3 تیبل سپون کریم کے یہ ٹیٹرہ پیک کریم ہے اور اس کو بھی اس کے ساتھ خوبچی طرح سے مکس کر لوں گی اب ہمارا مایونیز بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اس کو اور زیادہ سمودھ بنانے کے لیے ہم اس کو چھنوی کی مدد سے چھان لیتے ہیں تاکہ آلو کے وہ پارٹیکلز جو اس میں گرائنڈ ہونے سے رہ گئے تھے وہ اس سے الہدہ ہو جائیں تو ویورز یہاں آپ لوگ سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کر دیا کریں اور اچھے اچھے سے کمنٹس بھی دیا کریں اب ہمارا کریمی سا مایونیز بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اس کا ٹیسٹ اور زیادہ زبردست کرنے کے لیے میں نے اس کے اوپر سے تھوڑا سا کالی مرچ پاورڈر ڈال دیا ہے تو اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں ہمارا یہ مایونیز بہت زبردست سا بنا ہے جب آپ اس کو بنائیں گے تو سب بچے بڑے شاک سے کھائیں گے کیونکہ میں نے اس میں کسی بھی کسیم کا کیمیکل یوز نہیں کیا ہے اور اس کی کنسسٹینسی دیکھیں کتنی پرفیکٹ ہے تو ویورس دیکھا آپ نے کتنے کم وقت میں کتنا زبردست سا مایونیز بنا ہے اور اس کو بنانے کے بعد آپ تین دن تک اس کو یوز کر سکتے ہیں اور رمضان شریف میں افطار کو اس سے اور زیادہ مزے دار بنا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میری ویڈیوز کو فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا